وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا ناظرین و سامعین کرام پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما آپ کے تذکار پاک ہوں گے صحابیت کا عظیم درجہ اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات سب سے اشرف سب سے افضل سب سے عالی انسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو باعث تکریم بنایا عزت اور شرف عطا فرمائی حتیٰ کہ تمام مخلوقات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے بڑھ کر افضل وعالی اور برطر و بالا ہیں اسی لئے بارہا میں یہ شعر بھی پڑھتا ہوں کہ باد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر مختصر سی بات یہ ہے کہ باد از خدا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے بعد سب سے عظیم ذات مبارکہ سب سے عظیم حستی اللہ کی تمام کائنات میں سب سے برطر و بالا سب سے عظمت والی حستی سمام کائنات کے سردار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین علیہ مصلاة و تسلیم کی عظمت رفعت اور شان ہے اور پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہ مصلاة و تسلیم کے بعد باد از زنبیاء افضل البشر باد از زنبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم الردوان پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وہ سبقت اختیار کرنے والے ایمان میں سب سے پہلے پہلے سب سے آگے آگے ہونے والے انصار اور مہاجر صحابہ کرام اور خصوصا پھر غزوہ بدر کے بدری صحابہ کرام غزوہ اہد میں عصہ لینے والے صحابہ کرام سلح دیبیہ بریت رضوان کرنے والے صحابہ کرام اور پھر فتح مکہ سے پہلے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہ مردوان پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام علیہ مردوان اور پھر اسی طرح آگے چلتے جائیے تابعین تبا تابعین یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مختلف درجات اور خصوصاً صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درجات صحابہ اکرام تمام کے تمام وہ ہیں وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ جِن کے ساتھ وعدہ ہے بھلائی اور جنت کا وعدہ ہے جن کے ساتھ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ اکرام عظیم ہستیاں ہیں سبی صحابہ اکرام علیہ مردوان عادل ہیں انصاف پسند ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں اشد دعو علی الكفار روح ماء بینہم یعنی کفار کے مقابلے میں سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں نرم دل ہیں یہ تمام عظمتیں یہ رفعتیں یہ شانیں یہ مقامات یہ تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حاصل ہیں تو یوں اللہ کے پیارے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ عظمتیں یہ رفعتیں یہ شانیں حاصل ہیں اور صحابیت ہی ایک ایسا بلند مقام ہے کہ یہ جن ہستیوں کو عطا کیا گیا وہ ہستیاں جنہوں نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی یہ مقام انہیں حاصل ہوا ان کے بعد کوئی بھی پوری کائنات میں حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ میں اپنے زور بازو سے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ان ہستیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اہد مبارکہ میں ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں زیارت سے مشرف ہوئیں یہ ہستیاں تو صحابیت کا مقام پا لیا رضی اللہ عنہ وردو عنہ کا مقام پا لیا تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہیں حتی کہ ان آیات بینات کے مصداق اولین مصداق اور حقیقی مصداق سب سے پہلے مصداق وہ بھی صحابی کرام علیہ مردوان ہی ہیں کہ ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی جانب پلٹو واپس لوٹو اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی یعنی رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہیں فدخلی فی عبادی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور خاص بندوں میں شامل ہوئے اور سب سے خاص بندوں میں یوں شامل ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا بلند مقام پا لیا اور پھر فرمایا ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جاؤ وعدلہم جنت انتجری یہ اسی آیہ کریمہ کی تفصیل بھی ہے تفصیل بھی ہے کہ جب میری جنت میں ایسے داخل ہونا ہے وہ جنتیں جمعتیں تمہارے لئے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہے تو یوں اللہ کے سب سے خاص بندے انبیاء ومرسلین علیہم صلات و تسلیم کے بعد صحابہ اکرام علیہم وردوان ہیں اللہ کی جنت کے مصداق یہی ہیں وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کے اس وعدے کے مصداق یہی ہیں کہ بارہ آیات بینات میں مختلف پیراؤں میں مختلف انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ان جانسار صحابہ اکرام علیہم وردوان کے لئے جنتوں کی بشارتیں عطا فرما رہا ہے بھلائیوں کی خوشخبریاں دے رہا ہے اپنی رضا اپنی خوشنودی انہیں عطا فرما رہا ہے تو پھر ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر ان کی عظمت ان کی رفعہ ان کے شان کے تذکیریں موجود ہیں حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان کو خود اپنی زبان مبارکہ سے بارہا ارشاد فرمایا حتیٰ کہ آپ کے فرامین مبارکہ کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ دشمنی وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی دشمنی میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے کئی فرامین مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کنکلوجن یہ ہے نتیجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے حتیٰ کہ فرما دیا گیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے تو یوں ان تمام حدیث مبارکہ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے عداوت اور بغض رکھنا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغض رکھنا ہے تو اسی لئے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام علیہ مردوان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کرام علیہ مردوان کو برا بھلا مت کہنا حتیٰ کہ فرما دیا کہ ان کا ایک مد یا نصف مد ایک مٹھی آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا تمہارا اہد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے یعنی کوئی بھی امت مسلمہ سے کوئی شخص کوئی مومن کوئی مسلمان کوئی شخص اللہ کے راستے میں اہد پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات کر دیتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور سونا صدقہ اور خیرات کرتا ہے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افرم آ رہے ہیں کہ نصف جو آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو صرف اللہ کے راستے میں جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے خرچ کی صدقہ خیرات کی اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان ہے حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام علیہ مردوان زمین کے جس حصے پر وصال پائیں گے کل روز محشر وہ ان لوگوں کے لئے رہنما بھی بن کر اٹھیں گے ان لوگوں کے لئے نور بھی بن کر اٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی وہ صحابی جس نے مجھے دیکھا فرما رہے ہیں وہ اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا یعنی تابعین فرمایا ان کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوے گی کتنی عظمت کتنا مورا مقام ہے کہ صحابی کرام علیہ الردوان کے بارے میں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم خود ارشاہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا صحابی ہے جو میری زیارت کرنے والا ہے اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی نہ صرف یہ بلکہ فرمایا میرے صحابی تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان اتنی عظمت اور شان والے ہیں کہ جو ان کو بھی دیکھ لے گا ان کی بھی زیارت کر لے گا ایمان کی حالت میں فرمایا انہیں بھی جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گی یہی تو ترجمہ ہے یہی تفسیر ہے یہی تشریح ہے اسی آیاء کریمہ کی وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دے جنت کا وعدہ فرما دے تو حقیقت یہی ہے پیر اقع مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اس فرمان مبارکہ کے مطابق پھر اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی کبھی ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ کے صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو یوں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا یہ وعدہ ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ اور وَالَّذِينَ اتَّبَعُواْهُمْ بِي احسان میں تابعین بھی شامل ہیں تابعین کے ساتھ بھی قرآن مجید فرقان حمید اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ وعدہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوے گی اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جنتی باغات میں رہیں گے اور وہ جنتی باغات جن کے نیچے نہریں بیہتی ہیں نہر روادوان ہیں یہ صحابہ اکرام اور تابعین ازام علیہ وردوان کی عظمت اور شان اور رفعت اور مقام ہے اور صحابہ اکرام علیہ وردوان وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنا تن من دھن اپنی جان مال اولاد تک اللہ اور اللہ کے پیر حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قربان کر دیں اور پھر خصوصیت کے ساتھ جب ہم سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خانوادے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ خانوادہ ہے اور یہ وہ ہستی ہیں سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کے چار نسلیں جو ہیں وہ اسلام لائیں اور انہوں نے نہ صرف اسلام آگے تو آنے والی سبی نسلیں اسلام سے فیضیاب ہوئیں لیکن چار آپ کی ایسی نسلیں ہیں کہ جو نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر ایمان لائی ہیں یعنی یہ شرف تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان میں آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ خود آپ کے بیٹے آپ کے پوتے حتیٰ کہ آپ کے والد اکرامی سبی کے سبی صحابیوں میں شامل ہیں یہ چار نسلیں یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے صحابیت کا عالی مقام پایا اسی طرح آپ کی شہزادی ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متہرہ ہیں تمام مومنین کی ماں ہیں اسی طرح آپ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خلوت میں ساتھ ہیں جلوت میں ساتھ ہیں سفر میں ساتھ ہیں حضر میں ساتھ ہیں غار میں ساتھ ہیں تو آج مزار میں بھی ساتھ ہیں یہ معیت کی رفاقت جو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح میں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شاند کا تذکرہ ہوا اور پھر یہی تذکرے تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں زبور میں بھی ہیں تو ان تذکروں میں فرمایا والذین معاہو تمام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان فرمائی اور مفسرین نے لکھا کہ والذین معاہو آپ کے ساتھ جو ہیں تو معیت اور رفاقت سب سے بڑھ کر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل رہی تو اس لئے والذین معاہو سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام ہے اس خانوادے کا جسے ہم صدیقی خاندان کہتے ہیں جسے ہم صدیقی خانوادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ حتیٰ کہ آپ کی اولاد نے سب ہی نے دین اسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان اساری کا ایک جو معاملہ ہے وہ سر انجام دیا انہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہما بھی شامل ہیں جن کے تذکار پاک آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامعین آج سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں آپ کا پیدائشی نام جو ہے عبدالقعبہ یا عبدالعزہ رکھا گیا لیکن پھر آپ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے عبدالرحمن رکھا گیا اسی طرح آپ کے والد اگرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں آپ کی والد اگرامی جو ہیں وہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ بھی پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سگی بہن جو ہیں وہ ام الممینین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو یوں یہ وہ خانوادہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت حاصل رہی آپ اگرچہ غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں کفار کی جانب سے شامل رہے یعنی فوراً اسلام قبول نہیں کیا حتیٰ کہ غزوہ بدر میں یوں بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے عبد الرحمان کے ساتھ لڑوں اور اسے قتل کروں تو نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام نے اس بات سے منع فرما دیا اب اس میں اس واقعے میں کم از کم دو خاص چیزیں موجود ہیں ایک یہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق رسول اور دین اسلام کی خاطر جذبہ جہاد کہ آپ فرما رہے ہیں آپ عرض کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا چونکہ مشرک ہے ابھی اسلام بھی نہیں لایا اور وہ مشرکوں کے ساتھ اسلام کے خلاف لڑنے کے لئے آ گیا ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں خود اپنی تلوار سے اسے قتل کروں تو یہ عشق رسول ہے یہ دین اسلام پر مرمٹنے کا جذبہ ہے کہ بیٹا جو ہے چونکہ وہ کفار کی جانب سے شامل ہوا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کلہ کما کر دیا جائے یہ دین اسلام پر مرمٹنے کا جذبہ ہے دین اسلام کی خاطر جانی ساری کا جذبہ کہ اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے سگے بیٹے کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں قتل کر دوں اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبد الرحمن انقریب اسلام لے آئے گا تو اس لئے آپ فرما رہے ہیں نہیں اپنے بیٹے کو آپ نے قتل نہیں کرنا اس سے نہیں لڑنا حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے والد اگرامی سے ارض کیا کہ ابا جان آپ غزوہ بدر میں اس غزوہ میں میری تلوار کے نیچے تھے آپ میرے وار کے نیچے آئے لیکن محبت پدری کے باعث والد ہونے کے ناتے میں نے آپ پر وار نہیں کیا تو اس موقع پر سیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے شکاہ فرمایا میرے بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میرے وار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا میں تمہاری گردن اڑا دیتا میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو میں صرف یہ دیکھتا چونکہ تم گفار اور مشرقین کی جانب سے لڑے ہو دینِ اسلام کے خلاف لڑے ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے خلاف برسرِ پیکار ہو تو میں یہ بیٹے کا رشتہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم اسلام اور دینِ اسلام مسلمانوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لڑے ہو تو میں تمہیں قتل کر دیتا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی جررت اور بہادری اور اسلام کے ساتھ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور جانساری کا معاملہ ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولوکانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم اور وشیرتہم اولائی کا قدب فی قلوبہم الیمان ویدہم بروح من سورہ مجادلہ میں جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے قوم نہیں دیکھیں گے آپ ایسے قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتی ہو اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی رکھتی ہو آپ ایسے قوم نہیں پائیں گے یعنی صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ایسی عظمت والی حسیتیاں ہیں وَلُوکانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم وشیرتہم فرمایا اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں اگرچہ وہ ان کے خاندان والے ہوں وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے یہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے بیٹے ہیں لیکن چونکہ کفار و مشکین کی جانب سے لڑے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے وار کے نیچے آ جاتے میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا میں تمہاری گردن اڑا کر رکھ دیتا یہ ایمان ہے کہ آج بھی اللہ کا یہ فرمان ہمارے سامنے مد نظر رہے کہ اگر کوئی ہمارے خاندان میں سے اگرچہ وہ باپ دادا ہوں اگرچہ وہ بھائی ہوں اگرچہ وہ بیٹے ہوں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ایمان ہے اور اللہ کی پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن نبی وکر رضی اللہ عنہما جب ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مباکہ پر بیعد ہوئے تو پھر اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دی پھر اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر گزاری حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزابات میں شامل رہے اور یہ ایسے جری اور بہادر تھے کہ وہ لوگ جنہیں کہا جاتا تھا کہ یہ بہادروں میں شامل ہیں اور ایک ایک بہادر جو ہے وہ ہزار ہزار مردوں پر ہزار ہزار لوگوں پر بھاری پڑتا ہے آپ بھی انہی میں شامل تھے آپ کا یہ نمائیہ وصف تھا کہ آپ اکیلے ہزار مردوں پر بھاری پڑ جاتے تھے تو یوں شجاعت اور بہادری یہ آپ کو ویراست میں ملی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے کے ناتے آپ کو یہ شجاعت اور بہادری کے جہر بھی حاصل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ صدیقی نصفت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوئی آپ نے بھی پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور پھر جب اسلام لائے تو پھر غزوے ارموک اور دیگر تمام جنگوں میں آپ شامل ہوئے اور اسلام کی خاطر اپنا تن مندھن جو ہے وہ قربان کر دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے بھی آپ معامور رہا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو چونکہ سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناتے سے خربت بھی حاصل تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ہمیشہ رہے جانساری کا مظاہرہ کیا سیدن عبد الرحمن بن ابو بکر اگرچہ اسلام لانے سے پہلے یہ ان تک اسلام کے دعوت پہنچی لیکن اسلام کو انہوں نے اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو گئے حتی کہ سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنا رشتہ ناتہ تعلق وہ توڑ لیا لیکن جب یہ اسلام لے آئے تو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے حتی کہ مدینہ طیبہ یہ آگئے اور مدینہ طیبہ میں جب یہ آئے تو پھر سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تجارت کاروبار اور گھریل امور کا انہی کو نگران بنا دیا سارے امور جو ہیں ان کے ذمہ جو ہیں وہ سپرد کر دیئے ان کے ذمہ کر دیئے اور پھر سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کاروبار کو بھی آگے بڑھایا تجارت کو بھی آگے بڑھایا کپڑے کی تجارت خصوصا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یوں سیدن ابو رحمان بن ابی بکر ایمان نہیں لائے تو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے یہ برے ہیں ان سے رشتہ اور ناتہ بھی توڑ چکے ہیں لیکن جب ایمان لے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ہی بہتر معاملہ کیا ان سے خوش بھی ہوئے ہیں حتی کہ گھریل امور کا ذمہ دار اور نگران بھی انہیں بنا دیا تجارتی امور کاروبار کے امور کا بھی نگران اور ذمہ دار انہیں بنا دیا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان اور سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ یہ ایمان ہے کہ بیٹا بھی اگر ایمان نہیں لائیا تو اس سے مکمل قطع تعلقی کر دی ہے لیکن اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو بس پھر سب کچھ اس کے لئے قربان کر دیا اور پھر اس بیٹے نے یہ ثابت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوضین اسلام اور سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے ہر مقام پر آگے سے آگے موجود ہے اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا بلکہ خلافت راشدہ میں بھی مسلمانوں کی جانب سے یہ لڑتے رہے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا تو اس لشکر میں بھی یہ شامل تھے اپنی ہمت جررت اور بہادری کے جوہر وہاں پر بھی دکھائے وہاں پر بھی کئی مسلمہ کذاب کے جو جنگ جوت ہے ان کو واصل جہنم کیا پھر اس کے بعد بھی سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں مختلف مہمات پر روانہ ہوتے رہے پھر سیدن عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ آیا تو اس میں بھی فلسطین میں پہنچے فلسطین جب سیدن عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ میں آزاد ہوا بیعت المقدس آزاد ہوا تو اس کافلے میں آپ بھی شامل تھے اس لشکر میں آپ بھی شامل تھے پھر وہاں پر بس نہیں ہوئی بلکہ وہاں سے پھر آگے شام کی جانب روانہ ہوئے شام میں جتنے مارکے برپا ہوئے سیدن عمر خالب بن ولید رضی اللہ عنہ کی خال قیادت میں آپ شامل رہے شام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو فتح و نسرت عطا فرمائی پھر مصر کی جانب بڑھے اور مصر میں آپ کو اور تمام صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو فتح و نسرت عطا کی گئی یعنی سیدن عبو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے تو پھر گھر میں بیٹھے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان سیدن عبو بکر صدیق سیدن عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آگے سے آگے بڑھتے گئے اور دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرتے گئے آپ سمعات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامعین سیدن عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ یہ بہستی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے اسلام دیر سے قبول کیا لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ساری زندگی اسلام ہی کی خاطر گزار دی جنگوں میں حصہ لیتے رہے مہمات میں موجود رہے حتیٰ کہ مدینہ طعیبہ سے چلے تو پھر بیت المقدس فلسطین شام مصر اور افریقہ کے ان ریگزاروں تک پہنچ گئے اور پھر اسلام کو فتح نصر سے ہم کنار کیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام الممنین مومنوں کی ماں اگرچہ آپ سے عمر میں چھوٹی نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متہارہ ہونے کے ناتے یہ اپنی انہم شیرہ کا بہت عدب احترام کیا کرتے تھے حتیٰ کہ انہی سے کئی علوم بھی سیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ بھی روایت کی اور ایک حدیث مبارکہ وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے اور ویسال کا وقت قریب ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ لوگ جو ہیں کسی کی بات جو ہیں وہ قبول نہیں کریں گے تو اس حدیث مبارکہ کے بھی راوی یہی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ہیں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کی سیرت اور کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی حق کی تلاش کرنی چاہیے حق کے لئے ڈٹ جانا چاہیے جب ہم نے حق تلاش کر لیا اس کو قبول کر لینا چاہیے پھر اس حق پر ڈٹ جانا چاہیے چاہے ہماری جان اس حق کی خاطر چلی جائے صحابہ اکرام علیہ مردوان سبی کے سبی بڑی عظمت والی حسنیاں ہیں آج ہمارے لئے ان کی سیرت اور کردار میں یہ سبق موجود ہے کہ آج ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ہم حق جو حق پر لڑ رہی ہیں حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں چاہے وہ کشمیر میں ہوں چاہے وہ فلسطین میں ہوں چاہے وہ یمن میں اغانستان میں عراق میں ہوں برما میں ہوں بوسنیا میں ہوں چچنیا میں ہوں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمیں بحسیت مسلمان صحابہ اکرام علیہ مردوان کے طرز عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو حق کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ جو صرف اس لیے دنیا میں ظلم کا شکار ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ جب کھڑے ہوں جس جس فورم پر ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہوں اپنی آواز کو بلند کیا جائے تاکہ تلوار کے ساتھ نہیں تو زبان کے ساتھ ورنہ کم از کم دل میں تو برا جانا جائے اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو بحیثیت امت مسلمہ متحد اور متفق ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے جنہاں سامعین پروگرام کا وقت موچاتا ہے انشاءاللہ کل صبح گیارہ بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یادِ الٰہی میں اپنے مزوان محمد و قبان رزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان موسیقی